چلیں جی یہ ہے ہماری آج کی ڈش چکن چلی ڈرائے ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ تو چلیں جی کچھن میں دیکھتے ہیں آج ہم نے کیسے اسلام علیکم کیا حال ہے میرے بیورز کا اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے لائیویت فوزی کے کچن میں حاضر ہے تو اللہ کا نام لے کے ہم نے اپنی ریسپی کا آغاز کر دیا ہے یہ میں نے چائنیز سوس بنائی ہے ہوم میڈ چائنیز سوس ہے یہ تو اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں ڈالا ہوا اگر یہ ریسپی آپ کو چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ریسپی بھی ضرور بتاؤں گی تو یہ ہمارا فرس ٹاپ تھا یہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اب ہم نے ریسپی بتاتے ہیں کہ ہم بنانے کیا جا رہے ہیں یہ میں نے دو ٹیبل شپون جو ہے نا گھیلے گھیلے لیا اوئل لے لیں گھیلے لیں اس میں یہ آدھا چمپ جو ہے نا یہ لیسپن جو ہے یہ میں فرائی کر رہی ہوں اس سوس میں ڈالنے کے لیے پھر ہماری سوس جو ہے ہوگی وہ ڈن ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو بنا کے فریزر میں رکھ لیں اور چائنیز کے سب کھانوں میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ ریسپی میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دھوں گی یہ میں نے پہلے بنا لی تھی تو بات مجھے یاد آیا کہ میں نے ویڈیو چلے میں آج ویڈیو بھی بنا لوں کیونکہ کافی دن سے میں ہیں اور نہیں ہوئی تھی بیمار تھی تو اس وجہ سے ویڈاگ بھی کوئی نہیں بن سکا تو میں نے کہا چلے آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اتنا گائب اچھا نہیں ہوتا تو چلے جی یہ ہمارا لسن جو ہے نا گولڈر براؤن ہو گیا اور اب یہ جو ہے نا اس میں ڈال لیں گے اور اس کو ہمیں مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہماری سوس بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم جو ہے نا نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چلی ڈرائے وہ ہماری تیاری ہونی ہے وہ ہونی ہے چکن کے میری نیشن کی اور یہ میری نیشن کی چیزیں ہیں یہ ہمارا چکن ہے یہ میرے پاس نا اگر ثابت بول لے سوتا نا تو اس کو ایسے کاٹنا ہے آپ نے اس کو ہمیشہ اس ٹیپ میں کاٹنا ہے چھوٹے چھوٹے فیلے میرے پاس بھوٹیاں تھی تو اس طرح سے میری سوڑی سی بھوٹیاں ٹوٹ گئی ہیں لیکن آپ لوگ نے جب بھی بنانا ہے اس کو ایسے بنانا ہے تو چلے یہ ہمارا تقریباً چار سو گرام کے قریب جو ہے نا یہ ہمارا چکن ہے اور اس میں یہ دو انڈے کی سفیدیاں زردیاں میں نے نکال دیا اور ان کو میں نے چھے سے بیٹ کر کے ان کی جھاگ نکال دیا اس کو ویلوٹی کہتے ہیں چکن کے اندر میری نیشن کو یہ اس میں دو انڈے میرے سفیدیاں ڈال دی ہیں اس میں یہ دو چمچ مہدہ ہے اور دو چمچ اس میں کون فلور جائے گا اور یہ ایک چمچ ٹی سپون کالی مرچ کے جائیں گے اور ایک ٹی سپون ہی جو ہے نا وائٹ پیپر کا جائے گا یہ ہے اور نمک آدھا چمچ نمک کا جائے گا چلے جی اس کو ہم اچھے سے میری نیشن کر لیتے ہیں اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے آپس میں مسالے میکس ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا فلیور اور سٹیکچر جو ہے نا ایک جیسا آج ہے چلے جی یہ ہماری میری نیشن ہو چکی ہے ریڈی اس کو ہو گئے ہیں دس منٹ ادھر ہم نے اپنا گھی جو ہے نا کڑائی میں ڈال کے تو ڈی فرائی کے لیے لگا دیا ہے ہمیشہ جو کڑائی ہے نا آپ نے سٹھوڑی وزنی پیندے والی لے دیا ہے تو گھی گرم ہو گیا ہے فل گرم ہو گیا ہم نے تو اس میں اب اپنا چکن ڈال دیتے ہیں چلے جی یہ ہم اپنا چکن ڈال دیتے ہیں آپ نے اس کو ایسے بس ڈالتے جانا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سارا چپک کے ایک دوسے کے ساتھ ہی کوٹنگ کے لیے دا ہو جائے ہم نے اس کو بس صرف چار منٹ کے لیے پکانا ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا جہاں جہاں جگہ خالی ملے وہاں ڈال دے جائے چلے جی اب ہم اس کو پہلے فرائے کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں چلے جی ہمارا چکن بہترین طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے یہ ہم نے نکال لیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سافٹ اندر سے بنا ہے بہت ہی مکھن کی طرح بلکھل سوافٹ ہے بلکھل بھی وہ نہیں ہے سخت نکڑک نہیں ہے اور بڑی اچھی اس کی نا لک آ رہی ہے تو چلے ہم 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 اپنے نیکس ٹیپ کی تیاری کرتے ہیں اس وہ سارا گھی ہم نے نکال لیا اب اس میں یہ تھوڑا سا گھی بچائے اب ہم اس میں ایک چمچ آدھی چمچ جو ہے نا ٹی سپون لسن کی دالیں گے اور وہ بھی باریک چاپ کی ہوئی نہیں اس کو کوٹا ہوا جو ہے نا باریک لسن ڈالنے ہم نے یہ لے جی یہ ہم نے اپنا لسن ڈال دیا اور ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے چلے جی یہ لسن ہمارا فرائے ہو گیا اب ہم اس ٹائم پیس میں ہیں ہم ادھرک ڈال دیں گے اور یہ اپنی کٹیویں ہری مرچے ڈال دیں گے ہم نے ان کو پکانا نہیں ہے ہم نے بس ان کو ان کا کچھاپس دور کرنا ساتھ ہمیں یہ تھوڑی سی شملہ مرچ ڈال دیں گے بس ہم تیس سیکنڈ کے لیے ہم بس اس کو پرائے کریں گے تاکہ یہ پکے نا بس ان کا کچھاپنجو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹور ہو جائے تو اب ہم اس کے ساتھ ہی نے تیس سیکنڈ ہمارے ہو چکے ہیں کلر ان کا چینج ہو گیا ہے آنچ آپ نے تیز ہی رکھنی ہے بلکل سلو نہیں کرنی اور یہ اب ہم اپنا چکل ڈال جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے چکر ہمارا آ گیا یہ ماشاءاللہ لک دیکھیں آپ اس کی ریسٹرین سے زیادہ مزے کا جو ہے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور فرائیڈ رائز کے ساتھ بنائے وائیڈ رائز کے ساتھ بنائے جس کے ساتھ جو آپ کا دل کرتا ہے بنائیں چلنج یہ ہمارا یہ ہو گیا اب پھر ہم اس میں ڈالیں گے سوس جو ہم نے سوس بنائی ہے یہ تین تیبل سکوم یہ ہے یہ بہت مزے کی سوس بنائی ہے یہ تین تیز کھنے تیز کھنی یہ ہمارا پہتے ہیں کھنے اس کا کلر بیچے ہیں اس کھنے اور اس کے لئے گلیز دیکھے کتنا زبر بس پاہ رہا ہے اور اب ہم اس میں یہ تھوڑا سا سٹاپ اس میں ڈال دیں گے پاکہ یہ این تک سوشک نہ ہو بلکل ہی ورنہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا اب ہم اسے تھوڑا سیپنے جو سپائسی ہیں وہ ایڈ کریں گے اس میں یہ تھوڑا سا سکن پاہوڈر جائے گا ایک چمچ کے قریب یہ مکس ہو گیا آنچ آپ نے تیز رکھنی آنچ میں آپ نے سلو کرنی اب ہم اس میں سلکہ ڈالیں گے یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہمیں سلکہ ڈال کر دی ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم اس میں سویا سوس ڈال کریں گے اس میں آئیسٹر سوس بھی جاتی ہے لیکن آئیسٹر سوس ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم اسی سے کام چلا لیتے ہیں اگر یہ چیزیں پوری ہوں تو آپ ریسٹرنٹ چاڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ گھر میں بہترین کسم کا یہ جو کھانا ہمارا گھر میں بن سکتا ہے تقریبا تھوڑی سی ہم نے نمک ڈالنا ضروری اپنے ٹیسٹ کے ساب سے مجھے تھوڑا سا کم لگا اس لیے ہم نے ڈال دیا تو چلیں یہ ہمارا ڈرائے چکن چلی چکن ریڈی ہے اس کے اوپر سے ساتھ میں ہری مرچیں ڈالیں میں تو غیری تھی تھوڑی سا یہ دیکھیں چلیں اس کو تھوڑا سا نامنے اس کو خوش کر لینا کیونکہ یہ بلکل ڈرائے ہوتا ہے بلکل بھی سوسی نہیں ہوتی یہ دیکھیں ہمارا چکن ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اور یہ بس بلکل ریڈی ہو چکے اب ہمیں اس کو بس ایک سیکنڈ اور تھوڑا سا پکا گے تاکہ اس میں جو موستر نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ لینجی آج کی ڈش ہماری ہو چکی ہے ریڈی یہ دیکھیں یہ بلکل بھی سوسی نہیں ہے اور بہت ہی جوسی اور زبردست اس کا ٹیسٹ ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور لائک کرنا نہ بھولا کریں اور جو لوگ سبسکرائب کر کے نہیں دیکھتے ہیں پلیس ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیا کریں تو چلیں جی ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکس ویلاؤگ میں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی